اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی على رسوله الكریم والمہدی المعود علیہ السلاة والتسلیم وعلا آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرخان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ صدق اللہ العظیم سورہ زمر آیت نمبر سین سٹھ محترم سامین اللہ رب العالمین نے پچھلی ساری امتوں کے مخابلے میں امت محمدیہ کو اپنی بے شمار رحمتوں سے انگند فضیلتوں اور عظمتوں سے سرفراز فرمایا ہے عبادات کے معیار کو بھی اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے مخابلے میں امت محمدیہ کی عبادتوں کو آلیت پر رکھا ہے کیونکہ جب عبادتوں کا معیار اونچہ ہوگا آلیت والا ہوگا تو امتی کم وقت میں تھوڑی عبادتوں میں مصروف رہتے ہوئے اللہ کا تخرب اللہ کی خوشنودی بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکیں گے یہ واقعی ہماری آپ کی خوشنصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی عظیم امت میں پیدا کیا ہے کہ اس امت کی تشریف آوری سے پہلے اس امت کو وجود میں لانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے فضائل کو سابقہ انبیاء کے سامنے ذکر کرتا رہا تو نہ صرف سابقہ انبیاء کی امتیں بلکہ خود نبیوں نے حسرت کی تمنا کی کہ اے کاش ہم بھی اس امت میں ہوتے چنانچہ رمضان المبارک کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے چونکہ روزہ خدیم عبادت ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی یہ روزہ امت پر فرض رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے امت محمدیاء کو دیگر امتوں کے مخابلے میں روزہ کے معاملے میں اتنا ممتاز کیا اتنا کچھ عطا کیا کہ ایک موقع پر اللہ کے علوالعظم نبی حضرت موسیٰ کلم اللہ علیہ السلام و تسلیم اس امت کے روزہ کے متعلق جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے امت محمدیاء کو عطا کی تھی وہ سننے کے بعد تمنا کی کہ یہ کون سی امت ہے الہ العالمین اے بار الہ یہ کون سی امت ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ یہ آخر میں آنے والی امت محمدیاء ہے تو آپ نے تمنا کی کہ کاش میں بھی اس امت میں ہوتا یعنی ایک اول العظم نبی اتنا بڑا درجہ وہ نبی جو اللہ سے بے کھٹ کے کلام کر رہے ہیں وہ نبی امت محمدیاء کی فضیلت جاننے کے بعد تمنا کر رہے ہیں کیا امتی بن کر آنے کی امت محمدیاء میں ایک فرد کی حصیت سے تو یہ آپ کی ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخہ نامدار دو عالم کے تاجدار محمد عربی صلی اللہ صدقے اور تفیل میں ہمیں اس امت میں رکھا ہے تو اس اعتبار سے جب یہ بات آپ کو ہم معلوم ہے کہ دیگر امتوں کے مخابلے میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیاء کو سیکڑوں فضیلتیں دی ہیں بے شمار عظمتوں سے سر فراز کیا ہے سب کے مخابلے میں امت محمدیاء کو وہ دیا ہے جو دیگر امتوں کو نہیں دیا ہے تو اس اعتبار سے جو عظمتیں فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے دیگر امتوں کے مخابلے میں دیا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے شکر گزاری کرنا خدردانی کرنا ریسپیکٹ بجا لانا اگر واقعی اتنی بڑی بڑی نعمتیں ملی ہیں ان نعمتوں کو جانے ان خصوصیات کو ان فضیلتوں کو دیگر امتوں کے مخابلے میں جو ہمیں ملی ہے تو یقیناً اللہ کی شکر گزاری کا جذبہ خود بخود اُبھے گا اور جب اللہ کی شکر گزاری کرنے لگیں گے اور اللہ تعالیٰ نے شکر گزاری کے لیے ہی انسان کو وہ تریخے وہ باتیں وہ امور بتائیں جس کی وجہ سے شکر گزاری کا حق ادا ہوتا ہے نماز یقیناً خدیم عبادت ہے لیکن امت محمدیہ پر اللہ تعالیٰ نے پانچ نمازیں جو فرس کی ہے اس کا مقصد رکو سجدہ خیام کرنا سلام پھیر کر بھاگ جانا نہیں بلکہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس کے جلوے کو دیکھنے کے سچے جذبے کے ساتھ تڑب اور طلب کے ساتھ کے جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کے جلوے کو دیکھا جائے یہ خصوصیات دیگر امتوں کو نہیں تھی تو ایسی بے شمار خصوصیات ہے تو شکر گزاری کے یہ جو طریقے ہیں نماز روزہ حج زکاة وغیرہ یہ سارے خیر میں بھیجا ضرور ہے اس امت کو لیکن اللہ نے اس امت کو وہ خصوصیات رکھا ہے وہ انعامہ سے سرفراز کیا ہے ایسی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں تھی تو اس خساب سے شکر گزاری کرتے جب شکر گزاری کریں گے تو آدمی میں خدر دانی ہونے پر ہی شکر گزاری کرتا خدر کرے گا کہ واقعی اللہ نے وہ چیزیں ہمیں عطا کی ہیں اور بڑے بڑے انعامات کے لیے اس امت کو سیلکٹ کیا ہے تو پھر شکر گزاری میں انسان مصروف ہوگا جب شکر گزاری کریں گے خدر دانی کریں گے تو اللہ تعالی ایک خانون بتا دی ہے شکر جتنا زیادہ ہوگا خدر دانی جتنی زیادہ ہوگی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر سات میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جان رکھو کہ تم اگر شکر گزاری کروگے نعمتوں کے ملنے پر منعیم کو یاد کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری میں زندگی بسر کروگے اور شکر کروگے تو میں تمہیں اور دیتا جاؤں گا اللہ تعالی خود فرما رہے کہ میں تمہیں اور عطا کرتا جاؤں گا اور اگر شکر گزاری کو چھوڑ دوگے ناخدردانی کروگے تو پھر جان رکھو کہ بے شک میرا عذاب بڑا شدید ہے اب ان بڑی بڑی باتوں میں بڑی بڑے نعمتوں میں اللہ تعالی نے رمضان المبارک کا پورا مہینہ اور اس مہینے میں ادا کی جانے والی ساری عبادتوں کو جو خصوصیات عطا کی ہیں یہ بھی امت محمدیہ پر بہت بڑا انعام ہے اللہ کے انعاموں میں سے یہ بابرکت مہینہ بہت بڑا ہے کیوں اللہ نے اس مہینے کو خاص کر دیا ہے اس چیز سے جو انسان کا رہبر ہے حادی ہے مرشد ہے یعنی قرآن قرآن کو بھی اس مخدس مہینے میں نازل کر کے اللہ تعالی نے امت محمدیہ پر بڑا احسان کیا ہے الغرس رمضان المبارک کا مہینہ اس مہینے میں ادا کی جانے والی ساری عبادت ہیں دیگر امتوں کے مخابلے میں اللہ تعالی نے بہت بڑی نعمتوں سے برکتوں سے اس مہینے کو متبرک اور مخدس کر دیا ہے تو اب ہمارا آپ کا کام ہے کہ اس کی خدر کرے شکر گزاری کریں اور اللہ تعالی نے اس زندگی میں جو ایک موقع دیا ہے اس موقع کو غنیمت جان کر اس ماہ مخدس میں نیکیوں پر نیکی کرتے جائے اور یہ چونکہ سیزن ہے عبادتوں کا نیکیوں کا بھلائیوں کا تو اس اعتبار سے اس سیزن میں اچھے اچھے آفرز کو دیکھتے ہوئے کہاں کونسی چیز مل رہی ہے ورائٹی کیسی ہے کالیٹی کیسی ہے کانٹیٹی کتنی ہونی چاہیے یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جب انسان نیکیوں میں مصرف ہوتا ہے یہ اس کی نیک بختی ہوگی یہ اس کی خوش نصیبی ہوگی کہ اس سیزن سے پورے طور پر فائدہ اٹھانے کی اس میں کوشش کا اللہ نے جذبہ پیدا کر دیا ہے اور اگر بدبختی مسلط ہو گئی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ماہ رمضان جو متبرک مہینہ ہے مخدس مہینہ ہے اس مہینے کی برکتوں کو خاطر میں نہیں لا رہے ہیں اس مہینے کی عظیم عبادتوں کو کاہلی سے سستی سے لاپرواہی سے نظر انداز کر کے چھوڑ رہے ہیں تو یہ بدبختی ہے اللہ کے اتنے بڑے انعام کی ناخدردانی ہوگی اسی لئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ زمر کے آیت نمبر سینسٹھ میں انہوں نے اللہ کی خدر نہیں کی تو اب یہ رمضان المبارک کا مخدس مہینہ اور اس مخدس مہینے کا دوسرا دہا مغفرت کا خریب الختم ہے سترہوان روزہ آج ختم ہونے والا ہے افسوس کی بات ہے لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پر ایسی واہیات باتیں آ رہی ہیں جیسا کہ میں پچھلے درس میں بھی آپ کے سامنے رکھا کہ سترہوان روزہ سترہویں سہری فلان 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 آج سترہوان روزہ اسلامی اعتبار سے رمضان المبارک کی سترہ تاریخ بہت اہم ہے وہ تاریخی دن ہے جو اسلام کو سب سے بڑی فتح آج ملی تھی جنگ بدر آج وہ پرجوش آلہ مسلمان اسلام کی ہمیت میں اپنی جانوں کو خربان کیا ان کے خونوں کا صدقہ ہے کہ آج آپ ہم مسلمان کی حصیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور تقریباً ستر سے زائد سرداران خریش کے وہ ٹاپ کلاس جو اسلام کے دشمن تھے طاقت ور ترین تھے پیسے کا گھمنت تھا طاقت کا گھمنت تھا اور حرفاً مولا ہونے کا گھمنت تھا اللہ نے بدر کے میدان میں ان کی حصیوں کو مٹا دیا جہنم رسیت کر دیا تو اس دن کے تعلق سے بھی افسوس کی جو بات ہے افسوس کی جو بات ہے کہ اتنا مارکت آرہا ہے اتنا مخدس دن ہے کہ اسلام پر ان چودہ شہدائے کرام اور بدر میں غازی ہونے والے زخمی ہونے والے وہ اللہ کے پیارے رسول کے پیارے صحابہ کا امت محمدیہ پر اسلام پر احسان عظیم ہے کہ انہوں نے روزے کی حالت میں بدر کی اس وادیوں میں اسلام کی دفع میں جانے دی اور زخمی ہوئے تو اس کے تعلق سے سوشل میڈیا پر نعوذ بللہ کہہ رہے ہیں کہ یوم بدر مبارک ہوں افسوس کی بات ہے کیا کہہ رہے ہیں والنٹن ڈے ہیپی نیئر یہ بلا بتر میں پھسنے والے آج دیکھ لیجئے کہ آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ شہداء بدر نے اسلام کے لئے قربانی کیوں دی جنگ بدر کیوں ہوئی اللہ کے رسول مدین تیباس نکل کر میدان بدر میں آئے اللہ خود فرما رہا ہے اللہ نے مدد کیا ہے بدر کے دن تو اللہ مدد کیا اسلام کی مسلمانوں کی آخائد جہاں اسلام اس جنگ میں ہیں تو جنگ کے تعلق سے جاننا چاہیے اسلام کیوں ہوں اب مبارک بادی دے رہے کہ یوم بدر مبارک ہو افسوس کی بات کس بات کی مبارک بادی جاننا تو چاہیے تو اللہ نے یہ مخدس مہینہ اور اس مخدس مہینے کے لمحات کو باٹ دیا ہے پہلے دہے کو رحمت دوسرا دہا مغفرت تیسرا دہا دو 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 ہر چیز پانچ ریال یا کہا جاتا ہے کہ ایوریون فائیو ڈالر اب لپٹتے حال میں ایک چھوٹی سی کلپ وائرل ہوئی اس میں بتایا گیا کہ ایک بڑے مال کے انیورسری تھی تو اس نے لیمیٹڈ ٹائم کے لیے چند گھنٹوں کے لیے آفر دیا کہ کوئی بھی چیز پانچ ریال میں لے بتر بھاگ رہے ہیں گر رہے ہیں عورتیں برخوں میں گر جا رہے ہیں مرد ایک دوسرے پر جا رہے ہیں گلے پکڑ لے رہے ہیں میں نے ہاتھ رکھ دیا یہ میری چیز ارے آفر اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں بھی آفر دے رہے ہیں کہہ کہ آفر دے رہے ہیں ایک ہی چیز کا ایک ہی چیز کا ہر عبادت کرو کلو شعی کوئی بھی عبادت کرو کلو عبادت کیا ہے مغفرت بخشی کیسے من ساما رمضان جو کوئی رمضان کا روزہ رکھے گا ایمان اور احتساب لیکن کڑی شرط ہے کنڈیشن بڑی ہے کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے گا تو اللہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ غفرہ لہو ما تخدمہ من زمین تو انہیں جو پچھلے جو بھی گناہ کیا ڈیلیٹ سارے کے سارے گناہ بیلیٹ کر دیے جاتے ہیں اتنا بڑا عفر رمضان کا روزہ رکھو یہ ہے رات کا خیام کرو تمہارے پچھلے گناہ ماف من خاما لیلت الخدری ایمان اور احتساب جو کوئی لیلت الخدر جو ہزار مہینوں سے افضل رات ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ خیام کرے گا غفرہ لہو ما تخدم اس کے پچھلے گناہ ماف بیلیٹ ختم اتنی بڑی بات ہے تو اب اس کے باوجود اگر اتنا بڑا تحفہ امت محمدیہ کو رمضان المبارک کی عبادتوں کی شکل میں ملا ہے اگر اس کی ناخدری کرتے ہیں ناشکر گزاری کرتے ہیں اور یوں ہی کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ ناخدری کرنا ناشکر گزاری کرنا یہ شیطان کی صفت ہے شیطان بھی بہت بڑا تھا بڑی ہستی تھی نالیجبل پرسن تھا سب کچھ تھا لیکن اس نے ناخدری کی اور غرخ ہو گیا ڈوب گیا ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا اب دیکھئے ایک حدیث شریف آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا چونکہ اللہ نے اس ماہ مقدس میں ساری عبادتوں پر ایک ہی آفر رکھے ہیں مغفرت بخشش لیکن کنڈیشن بڑی کڑک ہے سخت کنڈیشن اب ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ناخدری پر کیا انجام ہوتا ہے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف مروی ہے آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ممبر کے پاس جمع ہو جاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیئے کہ ممبر کے اطراف میں آ جاؤ سب خریب آ جاؤ تو سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خریب آ گئے کیوں کوئی امپورٹنٹ میسج ہے ممبر پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چڑھنے والے ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پر پہلا خدم رکھے پہلی شریف پر آپ نے خدم مبارک رکھا خدم مبارک رکھتے ہی سارے صحابہ خریب ہیں اللہ کی رسول آمین فرمائے پھر اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر دوسرا خدم مبارک رکھے دوسری سڑھی پر چڑھا وہاں چڑھنے کے بعد بھی آپ نے آمین فرمائے پھر اس کے بعد اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سڑھی پر چڑھے تیسری سڑھی پر آپ نے اپنا خدم مبارک رکھا اور پھر کہا کہ آمین اس کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے نیچے اترے تو اس کے بعد صحابہ عرض کیے کہ یا رسول اللہ ہم نے آج تک آپ کو ممبر شریف پر چڑھتے وقت ایسے کلمات ادا کرتے ہوئے نہیں سنا جو آج آپ نے ادا کی پہلے سڑھی پر چڑھا آمین کہا دوسرے پر چڑھا آمین کہا تو ایسے کلمات آج تک ہم نے نہیں سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے حاضر ہوئے تھے اور کہا کہ جو شخص اب یہاں سے اہم بات ہے یہاں سے توجہ کے ساتھ سمات کے خابل بات ہے جبرائیل امین حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو تو وہ رحمت الہی سے دور ہو جاتا ہے دور کر دیا جاتا ہے میں نے آمین کہا اس پر اللہ کے رسول فرمارے ہیں کہ میں نے آمین کہا جب اس کے بعد آپ دوسری سری پر چڑھے دوسری سری پر آپ نے خدم مبارک کو رکھا تو جبرائیل نے کہا کہ جس شخص کے سامنے آپ کا مخدس نام لیا جائے آپ کا مخدس تذکرہ کیا جائے اور وہ بدبخت آپ پر درود شریف نہ بھیجے تو پھر وہ رحمت الہی سے دور ہو جاتا ہے تو میں نے آمین کہا اللہ کے رسول شاہ مخدس جب اس کے بعد میں نے تیسری سری پر جب چڑھا تھا تو جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ جس شخص کے والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہ بن جائے تو وہ رحمت الہی سے دور ہو تو میں نے آمین کہہ دیا اب اس میں سب سے پہلی شڑھے پر خدم مبارک رکھنے کے بعد جس بات پر آپ آمین فرما رہے ہیں وہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کے باوجود اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو اس اعتبار سے اس میں اس انسان کی خرابی اور ہلاکت کو بیان کیا گیا ہے جو رمضان المبارک کو پائے اور رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو حاصل نہ کرے عبادت کو نہ کرے یا پھر یہ کہ عبادت کرے لیکن جو آداب ہو جو شرائط ہیں جو اسٹینڈ ڈ ہونا چاہیے وہ نہیں ہیں تو بھی نہ کرنے کے برابر ہوگا ایک اور حدیث شریف ہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی انہوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ و سلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس بابرکت مہینہ رمضان المبارک آ گیا اس میں اللہ تعالی تمہیں اپنی رحمت میں ڈھاپ لیتا ہے اپنی رحمت نازل فرماتا ہے گناہوں کو مٹا دیتا ہے دعاوں کو خبول فرماتا ہے اس مہینے میں اللہ تعالی تمہارے دلوں پر نظر فرماتا ہے تمہاری وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اس لیے تم اپنے خلب اور باطن سے اللہ کی بارگاہ میں نیکی کے ساتھ حاضر ہو اس لیے کہ فَإِنَّ الشَّقَعَ مَن حَرِمَ فِيهِ رحمہ اللہ رحمت اللہ یعنی وہ شخص بدبخت ہے اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہا حاضرین محترم مغفرت کا مہینہ مغفرت کا دہا ہے اور اس پورے مہینے میں اللہ تعالی ساری عبادتوں کے تعلق سے ایک ہی آفر دے رہے ہیں وہ ہے مغفرت حضرت عنہ بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث شریف مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آگیا اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں دوزخ کے دروازے بند کر دی جاتے ہیں شیعاتین کو جکڑ دیا جاتا ہے وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا لیکن اس میں اس کی بخشش نہیں ہو اس مہینے میں اس کی مغفرت نہیں ہو تو پھر کب ہوگی اللہ کے رسول ارشاد فرما رہی تو اس اعتبار سے رمضان المبارک کی ساری عبادت کا بنیادی مقصد ہے انسان کے کردار کو ایک شیب دینا ایک شکل دینا انسان کے کردار کیسے ہو جو انسانیت کی شرافت اور کرامت کی بلندیوں پر پہنچا ہے تاکہ وہ انسان بلند مقامات پر پہنچ کر اللہ کا تخرب حاصل کر سکے اور اس میں سب سے بڑی چیز جو رکاوٹ بنتی ہے وہ ناخدری ریسپیکٹ نہ کرنا اللہ نے اتنا مبارک مہینہ دیا اس کی اتنی عظیم عبادت ہیں اور اسے یوں غارت کر دینا ریسپیکٹ نہیں کرنا ناخدری کرنا جیسی خدددانی کرنی ہے ویسی نہ کرنا یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے دل کی پاکی کے لیے عبادت کی خبولیت کے لیے اور اپنی شخصیت اور اپنی ہستی کو بنانے میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ بنتی ہے تو رمضان المبارک کا سب سے بڑا آفر یہ ہے اور آفر کو اگر انسان واقعی معمولی سمجھتا ہے تو وہی پر نخصان اٹھاتا ہے آفر کو اگر غیر معمولی سمجھے تو پھر انسان غیر معمولی اپنی وقت کو اپنی عبادتوں کو اللہ تعالیٰ کی جناب میں اغدس میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی جستہ اور کوشش میں لگ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق اطاف فرماؤں کہ سب سے بڑی بات جو بخشش کی ہے مغفرت کی ہے اسے حاصل کرنے کے لئے رمضان المبارک شوخ کے ساتھ پوری محنت لگن کے ساتھ کرنے کی توفیق اطاف فرماؤں تاکہ مغفرت جیسی عظیم چیز کو حاصل کرنے کے لئے اللہ نے جو کڑی شرط لگائی ہیں ایمان اور احتساب اکاؤنٹیبلیٹی اسے پورے طور پر اختیار کرتے ہوئے ہم مغفرت کے حقدار بن جائیں مغفرت میں رکاوٹ بننے والی سب سے بڑی نہوست سب سے بڑی آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین